اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کروں گی وہ ہے میری کریئیٹیو ریسی پی ہے یہ ہے چکن کھڑا مسالہ کڑھائی اس کے لیے میں جو چیزیں لے رہی ہوں وہ یہ ہیں ویلز میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آج سپیشل کریئیٹیو ریسی پی کھڑا مسالہ چکن کڑھائی بنا رہے ہیں ہاف کےجی میں نے لیا ہے یہاں پہ چکن چار ہری مرچیں تھوڑا اترک لہسن یہ دیکھ رہے ہیں ایک عدد پڑا ٹیماتر میں نے لیا اور ایک بڑی پیار آئل ہاف پیالی یا حسبے ضرورت ایک پیالی دہی مسالوں کے اندر ڈالیں گے یہ گول مرچیں یہ میں نے پانچ عدد لی ہیں یہاں پہ لیا ہے میں نے کٹیوی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک ہس بے ضرورت گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون یہ ہے جائفل جاویتری ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ان ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاودر کارٹر ٹیبل سپون اور یہ ثابت گرم مسالہ یہ ون ٹیبل سپون پہلے یہاں پہ آئل ڈالوں گی اس کو گرم کروں گی یہاں پہ میں نے ادھرک لیسن کو ڈالا ہے ہون دستے میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا پوٹ رہی ہوں آئل گرم ہو چکا ہے پہلے پیاز ڈالیں گے یہاں پیاز کو چلائیں گے اس کو میں تھوڑا سا لائٹ براؤن کروں گی یہاں پہ لائٹ براؤن پیاز ہو چکی ہے ادھرک لیسن ڈالوں گی اس کو اچھے سے یہاں پہ لکس کریں گے اچھے سے چلائیں گے اب اس میں آپ یہ چکن ڈال دیں اس کی بھی یہاں پہ اچھے سے آپ بھولائی کیجئے اچھے سے بھولی جیے تاکہ اس کا کلر دیں یہ چینج ہو جائے دیکھیں اس کا کلر آہستہ چینج ہو رہا ہے کھڑا سا یہ چینج ہو جائے کلر اب اس میں ڈال رہی ہوں یہ یہ ٹرماتر یہ دہی ایک پیالی اور یہ پورے مسالے اب اس کو میں یہاں پہ اچھے سے مکس کروں گی اس کی آنچ کو میں نے تھوڑا سا تیز کیا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے مکس کیا یہ ہری مرچیں ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس کو یہ تھوڑا سا گل رہا ہے اس کو اب ڈھکن دے دوں گی اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں یہ دیکھئے یہاں پہ لائٹ بلاون پیاز ہو چکی ہے ادھرک لہنسن ڈالوں گی اس کو اچھے سے یہاں پہ لکس کریں گے اچھے سے چلائیے اب اس میں آپ یہ چکن ڈال دیں اس کی بھی یہاں پہ اچھے سے آپ بھولائی کیجئے اچھے سے بھول لیجئے تاکہ اس کا کلر دیں یہ چینج ہو جائے دیکھئے اس کا کلر آہستہ چینج ہو رہا ہے خودا سا یہ چینج ہو جائے کلر اب اس میں ڈال رہی ہوں یہ یہ ٹماٹر یہ دہی ایک پیالی اور یہ پورے مسالے اب اس کو میں یہاں پہ اچھے سے مکس کروں گی اس کی آنچ کو میں نے تھوڑا سا تیز کیا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے مکس کیا یہ ہری مرچیں ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس کو یہ تھوڑا سا گل رہا ہے اس کو اب ڈھکن دے دوں گی اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہے ویولز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو تھوڑی سی تیز آنچ پہ اس کی بھنائی کریں گے یہ دیکھئے اس کا آئل باہر آ رہا ہے جیسے ہی اس کا آئل باہر آئے گا ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کا آئل باہر آ چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویولز یہ کھڑا مسالہ چکن کھڑا ہی بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجید کو اجازت اللہ